امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات پیشتے ہیں اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخاہفین وینجس علیین ویزاو المستقبرین ویولک ملوقا ویستخلف آخرین وصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدللہ سن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہ وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین لا سی اما بقیت اللہ فی الارزین روحی وارباہنا لطراب مقدم الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَا عَدَاءِ مَجْمَئِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربِ شَعْلِ شَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحَلُوا لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اما بعد فقط عَلَى اللَّهُ وَتَعْلَى فِي كِتَابِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَا خَلَطُتُ جِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لَيَعْبُدُونَ سَلْغَالِ بِهِدِ مَحَمَّدُ وَعَلِهُمْ اللہ محمد صلیح اللہ محمد صلیح اللہ محمد صلیح اللہ محمد صلیح محمد وعَلِهُمْ از جانے محترم ماہِ رمضان کی شبیں ہیں اور شبیں گزرتی جا رہی ہیں اور گہت تیزی سے یہ سعاتیں یہ گھنٹے جنہیں رسول خدا نے کہا کہ یہ بہترین سعاتیں ہیں بہترین راتیں ہیں افضل ترین دن ہیں ماہِ رمضان کے یہ ایک ایک کر کے کم ہو رہے ہیں اور یقیناً اور امید بھی یہی ہے کہ ہم ابھی تک ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والی راتوں میں بھی بہترین طریقے سے عبادت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس راتوں سے فائدہ اٹھائیں ہماری گفتگو ان شبوں کے اندر اہلِ بیت علیہ السلام کی صیرت پر ہے اور کہ کچھ حصہ ہر امام کی ہر معصوم کی صیرت سے ہم گفتگو کریں اور اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں آج گفتگو جو ہے وہ آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام اللہ صلی علیہ محمد خوب امام کی زندگی کے گوشوں میں سے کچھ گوشے کچھ چیزیں امام رعوف امام ہے امام مہربان امام ہے امام کی بارگاہ میں جو بھی جائے خالی ہاتھ نہیں لڑتا ہے خوب امام کوئی جانور بھی آ جائے تو امام اسے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے آپ کے سامنے ہرن کا واقعہ جس کی وجہ سے ہم زامن آہو کہتے ہیں کہ ہرن کے بھی زمانت جو ہے وہ امام نے دی خوب وہ امام ہے اس لیے ہمیں امامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں امام کہتے کسے ہیں جب امام کو خلیفہ نے بلایا خوراسان کی طرف ولی اہدی کے لیے تو اس کے کئی ریزنز تھے کہ وہ چاہتا تھا ایک تو امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا دوسرا امام کو دنیاوی ایک تیسٹنیشن ایک دنیاوی مرتبہ دیکھ کے لوگوں کے نزدیک امام کو تھوڑا نعوذ باللہ امام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا تھا برحال اس کے بہت سارے مشن تھے مگر جس پہ وہ ناکام رہا لیکن جب اس نے امام کو بلایا تو امام جب آ رہے ہیں خوراسان کی طرف تو نشاپور کہ یہاں پر آپ جاتے ہوں گے جب زیارت پہ جاتے ہیں تو مولا کی قدم کے نشان ہے وہاں وہاں پر جب امام پہنچے تو وہاں بہت سارے سکولرز موجود تھے اہل سنت کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے ہزاروں کی تعداد انہوں نے امام سے کہا کہ کوئی حدیث بیان کرے امام نے جو وہاں حدیث بیان کی اس کے بطن میں اصل امامت کی معرفت ہے اس کے اندر امام نے جو حدیث بیان کی اسے سلسلہ تو زہب کہتے ہیں یعنی سلسلہ کہتے ہیں چینز کو زنجیروں کو زہب کہتے ہیں گولڈ کو یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جو گولڈ سلسلہ ہے یہ کچھ حدیثیں ہیں جو جس کو سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے اس میں کیا ہے اس میں امام نے جو حدیث بیان کی اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی انہوں نے اپنے بابا سے سنی انہوں نے اپنے بابا سے سنی اور یوں وہ پہنچتی ہے امام علی تک اور امام علی نے رسول خدا سے رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے اور حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا لا الہ کلمتو حسنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے قلعہ یعنی کیو ہے یعنی ایک قلعہ ہے کیا ہے لا الہ الا اللہ فمن دخل حسنی اور جو اس قلعہ میں اندر آئے گا آمنا من عذابی وہ میرے عذاب سے امان میں ہو جائے گا خب یہ خب لا الہ الا اللہ یعنی جس نے کہا خردہ تیرے سوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ امان میں آ جائے گا وہ بج جائے گا کئی لوگ تھے جو لکھ رہے تھے اس حدیث کو امام نے یہ کہا اور امام کی سواری چل پڑی پھر رکی پھر امام نے اپنی سواری محمل کا پردہ اٹھایا اور کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور انا من شروع تیہا یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں کچھ پریکوزٹ ہیں کچھ ایسے نہیں داخل ہو سکتا ہر کوئی اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں یعنی اگر تم مجھے امام مانو گے تو پھر اس میں جاؤ گے خب یہاں امامت کو واضح کر دیا حالانکہ سب اہل سنت تھے اور واضح کر دیا کہ اس بغیر بیرے داخل نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے ازدار مہدرم کہ جو فرقہ اور سنیے گا جو فرقہ آٹھوے امام تک پہنچ جاتا ہے وہ بارہ میں تک جاتا ہے کوئی فرقہ آٹھوہ نہیں ہے نوہ نہیں ہے دسوہ نہیں ہے اس سے اوپر ہیں سارے کوئی چھے امامی ہیں کوئی سات امامی ہیں کوئی چار امامی ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے لیکن جو امام رضا تک پہنچ جاتا ہے وہ بارہ میں تک خود پہنچ جاتا ہے یہ امامت ہے معرفت ہے امام نے یعنی امام نے کہا کہ جو میرے دروازے پر آئے گا وہ کامیاب ہی جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ شیخ بھائی نے جب یہ کنسٹرکشن کی امام کا جو حرم ہے وہ شیخ بھائی نے کنسٹرک کیا شیخ بھائی بہت بڑے فقی مجتہد کنسٹرکٹر علم فلکیات علم نجومیات سارا علم ان کے پاس تھا اور ان کی جو مقبرہ ہے وہ حرم امام رضا کے اندر ہے آپ لوگ انشاءاللہ جو جاتے ہیں وہ شیخ بھائی کی بھی جو ہے وہ وہاں پر فاتحہ پڑھ کر آئیں اور جو نہیں کہیں انشاءاللہ آج کی شب کے صدقے میں سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو خب انہوں نے جب یہ بنا رہے تھے تو انہوں نے جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو تعویز دیا کہ جب یہ دروازہ بناو تو دروازے میں یہ تعویز لگا دینا چلے گئے جب واپس آئے کئی دنوں بعد بن گیا دروازہ تو اسے پوچھا وہ تعویز لگایا کہا میں نے نہیں لگایا کہا کیوں نہیں لگایا میں جب آپ کو کہہ کے گیا تھا کہا کہ جب دروازہ بن رہا تھا تو رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں امام آئے اور امام نے مجھے کہا کہ یہ تعویز مت لگانا ایک دفعہ دو دفعہ یا میں نے تین دفعہ جب دیکھا تو میں سمجھ گیا میرا خواب میں نے نہیں لگایا شیخ بہائی بیٹھ گئے گریہ کرنے لگ گئے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میں نے جو تعویز بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زیادہ اندر آئے گا لیکن امام رعوف امام چاہتے ہیں ہر کوئی میرے حرم میں آ جائے خب یہ امام ہے ہم بھی اپنے وجود سے امام کی خدمت میں جائیں امام کی در میں جائیں واقعا حرم ماشاد مقدس کا حرم اس کی فضائی کچھ اور ہے یعنی جو جا چکے ہیں انہیں احساس ہوتا ہوگا مجھے تو کئی سال ہو گئے ہماری تو خیر زندگی امام نے تبدیل کیا ہم تو زیارت پہ گئے تھے امام نے ہمیں بولا حضر آجاؤ تو ہماری تو زندگی اسی امام سے جڑی ہوئی ہے آپ جائیں ابھی تک وہی خجو آتی ہے جو پہلی دفعہ ہی تھی خب یہ کیا ہے خب ملاقوت ہے حرم کا حرم میں امام ہیں بیٹھے ہوئے ہیں امام کا مسند لگا ہوا ہے جو جاتا ہے گویا امام اسے دیکھ رہے ہیں امام ہے ایک عارف نے امامی کی حرم میں دیکھا کہ اس دروازے سے کوئی آتا ہے آپ کو پتا ہے کتنا بڑا حرم ہے شہر کا ٹرافک نیچے سے جاتا ہے اتنا بڑا حرم ہے ادھر سے دیکھ رہا ہے کوئی کہاں سے دیکھ رہا ہے تو اس عارف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام یہ سب سلام کرتے ہیں امام سب کو جواب دیتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تو اچانک سے جب ہجاب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہر ظاہر کے برابر میں امام موجود ہیں یعنی ہر شخص کے لئے امام ہے ازدانہ وطرہ امام بھی فرماتے ہیں کہ امام کی زندگی کے چیزیں جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں امام کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی امام میں جو خوبصورتیاں پائی جاتی تھی ہم اس کو فالو کریں امام آپ کو بتا ہے کہ امام کے دور میں بہت مناظرے ہوئے بہت علمی گفتگویں جو خدا کو نہیں مانتے تھے یا دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے بلائے جاتا تھا امام سے مقابلہ ہوتا تھا لیکن کوئی امام سے جیت نہیں پاتا تھا ایک شخص آیا جو کہ دوسرے مذہب کا تھا اور امام سے گفتگو کرتا رہا کرتا رہا کرتا اس کا دل ہلکہ ہلکہ سوفٹ ہو گیا نرم ہو گیا اچانک سے زہر کا وقت آیا ازان امام اٹھ کر جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں ابھی تو میں میرا دل نرم ہوا ہے کہ میں آپ سے اور سیکھوں امام نے کہا کہ وقت آزان ہو گیا ہے تو لوگوں نے بولا کہ اگر مولا بیٹھے رہے تھوڑی دیر یہ مسلمان ہو جائے امام نے بولا مسلمان ہو یا نہ ہو رب بلا رہا ہے خوی امام گئے نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو اس نے پوچھا خوی آپ کہاں گئے تھے کہا نماز کہا نماز کیا جب نماز پر گفتگو سنی اس نے کہا کہ کتنا بہترین مذہب ہے آپ کا کہ وقت معین ہے عبادت کے اور آپ نظم کے ساتھ اتنے وقت اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا عزیزان مہترم خوبی خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں عبادت کی امام جو ہیں وہ یہ صفات امام کے اندر پائی جاتی تھی امام حالانکہ امام کو ظاہران ولی عہدی دی گئی تھی سب کچھ تھا لیکن جب جسر خان بچتا تھا تو امام جو بھی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے خوب یہ ائمہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے یہ بعض ائمہ کی باقی زندگیوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کہیں گزر رہے ہیں اور دیکھا کچھ مزدور رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو امام اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے عزیزان مہترم خوب یہ ائمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس کی خدا کے نزدیک ہر کسی کی ایک ویلیو ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی ایسا ہے یہ آدمی ایسا ہے ایک شخص گاؤں دہاد سے امام رضا کی زیارت پہ آیا دہاتی تھا پہلے جب پرانا تھا اس ٹائم حرم ایسا نہیں تھا لیکن وہ نہر کنارے پہ ہوا کرتی تھی ابھی حوز ہیں تو وہ بیٹھ گیا وہاں بیٹھ کر اس نے اپنا وہ خربوزہ تربوزہ سا نکالا کھایا اس کو کٹا کھایا اور اس کا چھلکے وہیں پھیک دیئے کنارے میں تو وہاں جو خادم تھا اس نے بولا یہ کیا کر رہے ہو مگر یہ تمہارا گھر ہے یہ جو تم یہ کر رہے ہو اس بیچارے کو اتنا بولا اس کا دل عجیب سا ہو گیا اس نے حرم کی طرف نگاہ کی اس نے کہا یا امام رضا میں تو سمجھتا تھا یہاں کے مالک صرف آپ ہیں اور میں اب آپ کی زیارت پر نہیں جاؤں گا چلا گیا وہ وہ خادم کہتا ہے کہ ایک اور شخص آیا جس نے خادم کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے اسے پہچانا نہیں کون ہے لیکن اس نے کہا چلو تمہیں عجبہ کا مولا کون مولا کہا تو میں مولا نہیں بولا ہے جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک تخت پہ امام بیٹھ ہوئے ہیں اور امام کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ملائکہ ہیں یہ وہ اور میری طرف کہا کہا اس کو آسمان کی طرف لٹا دو اور اس کو شلاک لگاؤ اس نے کہا تم نے ہمارے ظاہر کو تکلیف دی خب جیسا بھی ہو جہاں سے بھی آیا ہو کہہ رہا جب مجھے لٹایا گیا جب میری شکل آسمان کی طرف تھی تو مجھے امام جواد نظر آئے اور میں نے امام جواد کو کہا کہ آپ اپنے بابا کو قسم دیجئے مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی عزانہ محترم یعنی بہت مشہور چیزیں ہیں بعض اوقات ہم مجلس میں جاتے ہیں مجلس چھوٹی ہے جگہ چھوٹی ہے نیاز ایسی ہے جو مجلس جس امام کے لئے ہے وہی جگہ امام کا حرم بن جاتی ہے عزانہ محترم خب مجلس امام رضا کی ہے تو آپ حرم امام رضا میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یعنی آپ اس کو اکشپٹ کریں امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں اصل میں آپ امام حسین کے حرم جا رہے ہیں ان کے لئے چھوٹا بڑا نہیں ہے ان کے لئے خلوص نیت دیکھی جاتی ہے وہ انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں وہ انسان کیس کو دیکھتے ہیں چاہے انسان تھوڑی سی چیز دے رہا ہو اپنی آہیسیت کے ساتھ سے دے رہا ہو ازدان محترم خب آئمہ سے ہم یہ دیکھیں وہ ان کے لئے سب برابر ہیں ان کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا ہے ہم اعترام کرتے ہیں بعض الوقات کو بڑا شخص آجائے چھوٹا آجائی آجائے وہ آجائی نورمل ہے یہ پیسے والا ہے یہ نورمل ہے ان کے ہاں نہیں ہے ان کی جو سکین مشین ہے وہ ہمارے اندر دیکھ رہی ہے وہ ہمارے اندر کو سکین کرتے ہیں یہ اندر سے کتنا بڑا ہے یہ ظاہر سے بناوا ہے بڑا لیکن اس کے اندر کیا ہے ازدان محترم اس اندر کو بڑا کریں ہم لوگ جب ہم اہلِ بیت کی محفلوں میں مجلسوں میں ان کا ذکر سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑا کریں اندر سے اور وہ ایکشپٹ کریں یہ امام رضا نے کتنا لوگوں کو بڑا بڑا آپ کو بتا ہے جو خدام امام کی جوتے اٹھاتے ہیں وہ دو تھرہ کے ہیں ایک تو جو ہیں کہ جو ہیں ہی اس سسٹم میں ان کی ڈیوٹیز ہیں اور ایک استخاری ہیں یعنی بڑے بڑے بزنسمن بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے وہ کہ جو اپنا نام لکھواتے ہیں اور کئی سال بعد ان کی باری آتی ہے جوتے اٹھانے کی کیوں اٹھاتے ہیں کیونکہ ظاہرِ امام رضا کی جوتیاں اٹھا رہا ہے خبیہ حسان نہیں ہے معرفت جسے ہو جائے امام کی آیت اللہ نخود کی اس فانی کے آپ کی شلوات ان کے درجات میں ضعفہ فرمائے اللہم صلی علیہ محمد آیت اللہ نخود کی جو خود حرم امام رضا میں دفن ہے جو سہن ہے جہاں پر وہ سبیل لگی ہوئے جہاں وہ پنجرہِ فولاد ہے جہاں مریضوں کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اسی سہن میں آیت اللہ نخود کی اس فانی دفن ہے جب وہ دفن ہو رہے تھے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے کئی فٹ نیچے دفنایا جائے خب وسیعت تھی بہت نیچے کھوت کے انہیں دفنایا گیا کیوں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب کل حرم بنے گا تو خدائی ہوگی اور جہاں خدائی رکے گی وہیں ان کی قبر تھی اور ایک پلر کے نیچے وہ دفن ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے وہ حرم امام رہزہ میں عبادت کیا کرتے تھے خادم کہتا ہے کہ رات کو یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کر رہا ہوں حرم کی دروازہ بند کر دینا صبح کھول لینا کہتا ہے رات ہوئی میں چلا گیا صبح میں نے دیکھا تو برف شدید برف پاری مجھے اگدم یاد ہے میں نے تو دروازہ بند ہے میں اگدم کھول کر اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخوت کی اس فہانی رکوع کی حالت میں ہیں اور دو فٹ تک برف ان کی کمر پہ جمع ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیمِ بابِ حمدہی سبحان ربی العظیمِ بابِ حمدہی ذکر کی کرمی نے بدن کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا خب کیوں امام کی خدمت میں تھا یہی تو مقام مل گئے پھر یہی مقام مل گئے کہ جن جگہوں پر عزیزانِ مہدرم ان کی جو کتاب ہے نشانی از بے نشانہا خب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھے ہیں انسان وہ کہتے تھے کہ میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے اللہ اکبر علیہ احلیہِ خدا آئمہ کے خاکوں سے اس مقام پہ پہنچ گئے کہتے ہیں میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے کہ کوئی کھٹ کھٹائے نوک کرے اپنی مشکل اپنی حاجت کو لے کے چلا جائے گا لیکن کیونکہ میں مشہد مقدس میں رہتا ہوں میں نہیں چاہتا لوگ حرم چھوڑ کر میرے گھر آئیں امام کے پاس جائیں یہ مقام ان کو عطا ہوئے ہمیں کیا عطا ہوا ہم نے کیا لیا آج تک آئمہ سے امام کیا کہتے ہیں امام اچھے انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو چند خصوصیات بتاتے ہیں خوب آئیں دیکھیں کیا خصوصیت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے میں امام کا ماننے والا ہوں میں بھی تو دیکھوں کبھی اندر جو امام جب اتنی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ امام کہتے ہیں اچھے انسان وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے میں نیکی کرتا ہوں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں اور آپ ماشاءاللہ سب نیکی انجام دیتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے نیکی کرنا کوئی بھی نیکی کرنا کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا کسی کی حلو کر دینا کسی کو اچھی بات کہہ دینا کسی جگہ بھی نیکی کر دینا کہ ہاں خوش ہوتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں کہنے کی آرہی ہو پھر religion اوہ بھائی کچھ اور ہے اگر religion everything نہ ہوتا تو پھر خدا کسی اور دین کو بھیجتا آپ کے لئے خدا نہیں جانتا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے ایک چھوٹی سی device آ جائے وہ اپنے ساتھ booklet بھیجتی ہے آپ کو کیوں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے ہون کہاں سے ہونی ہے ابھی نئے آئی فون آیا جس میں بٹا نہیں نہیں تھا لوگ سوچتا رہا ہی چلے گا کیسے تو انہوں نے ٹیٹوریل بھیجے انہوں نے بھائی ایسے چلے گا یہ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی چیز کے لئے آپ کو booklet چاہیے یہ جو افشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو بغیر booklet کے بھیجتے گا پروردگار مظاہر ہے خدا جس نے خل کیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کی کتاب بھیجتا ہے اب ہم اگر بولے گے نہیں آج کل کے دور میں it's new time it's new generation مولانا صاحب ابھی پرانی چیزیں ہو گئی ہیں عجزان مہترن modernization اگر جو ہے وہ new duty میں ہے یا کپڑے اتارنے سے انسان modern بنتا ہے تو پھر جانور سب سے زیادہ modern ہے ان سے زیادہ modern ہے ان سے زیادہ کون modern ہو سکتا ہے خدا جانتا تھا یہ ہیرہ ہے یہ عورت ایک خزانہ ہے یہ عام پتھر نہیں ہے جو سمندر کے نارے پڑا ہوتا ہے یہ پرڈ ہے جسے صدف چھپا کے رکھتا ہے یہ خاتون خوشے ڈھاپے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تو مومن نیک آدمی اچھی خصوصیت یعنی نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب غلطی کرتا ہے کناخ کرتا ہے استغفار کرتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں جب غلطی کرتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں یہ دوسری نشانی ہے اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے کوئی پریشانی اس پر آئے یہ صبر کرتا ہے میں صبر کرتا ہوں کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی حادثہ کوئی نقصان صبر کرتا ہوں اور جو اس کے پاس ہوتا ہے یہ اس سے انفاق کرتا ہے یہ لوگوں کو دیتا ہے کیا میں دیتا ہوں کیا میری عادت بھی ہے دینے کی یہ نہیں میں ایزا مولانا مولانا تو لیتی رہتے ہیں لوگوں سے خوش میں بھی کیسی کو دیتا ہوں کچھ کے نہیں دیتا سوال ہے یہ میرے اپنے لئے یہ حدیث روایتیں صرف آپ کے لئے دھوڑی ہے میرے لئے بھی ہے یہ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں بھی کسی کو کچھ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا خب یہ بہت ضروری ہے حدیثان محترم یہ جو انسان کی خصوصیتیں آئمہ بتاتے ہیں ہمیں ان کو لکھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں جب قرآن مومن کی نشانیاں بتاتا ہے کیا کہتا ہے یہ اپنی عبادتوں میں نمازوں میں خشیت الہی یعنی خدا کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں روتے ہیں گریہ کرتے ہیں میری نماز میں کبھی گریہ ہے میری دعا میں کبھی گریہ ہے خب یہ پھر قرآن کس کی باتیں کر رہا ہے کسی اور میرے اندر کب یہ خصوصیتیں پیدا ہوں گی میں کب ان کو دیکھوں گا عزیزان محترم یہ ضروری ہے ایسے تو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن میری زندگی بھی آف ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا آیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے حوضہ علمیاں کم تاسیس کیا وہ ایک عالم دین کے خواب میں آئے جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ میری روح نکل گئی ہے میرے گھر والے مجھے دفنا رہے ہیں میں نے دیکھا دفنا کر چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ آگ کی گولے آ رہے ہیں آگ فائر مجھے خوف آیا کہ میری جان نہ نکل جائے لیکن آگ میرے قریب آتی فائر تو میں نے دیکھا کہ ایک لائٹ ایک نور آ رہا ہے نور جتنے قریب آیا یہ فائر اتنی دور چلی گئی اور دور چلی گئی تو میں نے اس روشنی سے اس نور سے کہا آپ کون ہیں اگر آپ نہ آتے تو میری تو زندگی ختم ہو جاتی خکر موت تھی روح کے اوپر عذاب تھا تو اس نور سے آواز آیا میں امام رضا ہوں تم چتیس دفعہ تھرٹی سکس ٹائم میری زیارت پہ آئے ہو میں بھی تھرٹی سکس ٹائم تمہاری زیارت پہ ہوں یہ ہے امام اسیدان مہترم ساری چیزیں دنیا کے لئے نہیں ہیں ہوس ساری چیزیں قبر کے لئے ہیں آخرت کے لئے ہیں خب متوجہ ہوں آئیں ہم بھی چلیں یا امام رضا اللہ اغان ساریان حرم امام رضا میں مجلس پڑھ رہے تھے مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے حرمی میں امام رضا میں واقعہ بتایا کہ ایک خدام جو سرونٹ تھا امام کے حرم کا وہ سو رہا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ امام آئے اور امام نے کہا کہ فلانے دور جو حرم کا ہے وہاں جاؤ دروازے وہاں پر ایک سائل آیا ہے یعنی سوال ہے اس کی حاجت ہے پوری کو کہہ رہا اٹھا وہ حرم کا خادم تھا حرم کا سرونٹ تھا اس کے خواب چھوٹے خواب نہیں ہیں اٹھا وہ گیا اس دور پہ گیا جا کر گیا دیکھا کہ وہاں کوئی شخص نہیں ہے لیکن اس کی نظر پڑھی تو ایک کتہ تھا ایک دوگ جیسی اس نے خادم کو دیکھا تو اس نے چلنا شروع کر دیا یہ خادم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا مشہد کی گلیوں میں گلی میں سڑک سٹریٹ کنارے جو پانی بہتا ہے اس کے اوپر جالیاں لگی ہوئی ہیں اس نے اشارہ کیا دیکھا کہ اس کے اندر اس کتے کا بچہ پھسا ہوا تھا اللہ اکبر آغان سے حریان حرم امام رضا میں کہتے ہیں یا امام رضا ہم اس کتے سے کم تو نہیں کہ آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں یا امام رضا روف ہے رحیم ہے ابا سلت کہتا ہے کہ مجھے امام نے کہا کہ جب میں آ رہا ہوں اور اگر میں نے ابا کو اپنے سر پہ ڈالا ہو تو سمجھ لینا میں یہ زہر دے دیا گیا اب ابا سلت کی نگاہیں ان دروازے پر ہیں کیا دیکھتا ہے دیکھتا ہے امام آئے اور امام نے اپنی ابا سر پہ ڈالی دیکھا کہ امام کی حالت غیر ہوئی ہے امام کے زہر اتنا تیز تھا کہ امام اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں جب آم آئے تو امام نے کہا ابا سلت سے امام نے پوچھا یہ بتاؤ خادموں نے کھانا کھایا کہا نہیں کہا دسترخان بچھاؤ کہا مولا کہا نہیں دسترخان بچھاؤ سب نے کھانا کھایا امام نے سب کا احوال پوچھا سب کا حال پوچھا دسترخان اٹھایا گیا جو فرض تھا جو کالین تھا جب اٹھایا گیا تو مقاتل کہتے ہیں امام اپنے پیٹ کے بل زمین پر تڑپنے لگے تڑپتے گئے اور بس کیا دیکھا بس سلت کہتا ہے کہ میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوا میں نے پوچھا آپ کون ہے کہا میں امام جواد ہوں امام تقی ہوں کہا آپ اندر کیسے آگئے کہا وہی خدا جو مجھے مدینہ سے یہاں بلا سکتا ہے وہی ہے ہاں عزادارہ نے محترم کیا ہوا امام پہنچے اپنے بابا کے خدمت میں اپنے بابا کا سر اپنے زانو پر رکھا اور آخری وقت میں امام نے جان دے دی آہ میں کہوں گا یا امام رضا آپ کا بیٹا مدینہ سے خوراسان آ گیا اور میں قربان جاؤں اس حسین پر کہ جس کا بیٹا خیموں سے لے کر مقتل تک نہ پہنسا گا پردگار امام زمانہ کی ظہور میں تھا جیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما پردگار جو کہا ہے ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پردگار جو بھی جہاں پہ بھی مجلس ازاداری درز اور قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں پردگار ان سب جگہوں کی جان مال عزت عبرو کی فاظت فرما جہاں مومنین مشکلات کے اندر ہیں پریشان ہے اپنی ازادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں ماہ رمضان ہے پردگار خاص طور پر کومروں میں ہمارے مومنین جو مسجد بند ہو گئی ہے پروگرام نہیں کرا پا رہے ہیں پردگار پردگار ان سب مومنین کی مشکلات کو آسان فرما پردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما پردگار ہمیں ماہ رمضان میں شب قدر کو در کرنے کی توفیق عطا فرما پردگار ہمیں ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما پردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پردگار جو بھی جہاں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے علماء اکرام مراجع اکرام شخصیت جماعت انڈیویجولز ہر آدمی جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے یہاں پہ بھی جو لوگ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جس طریقے سے بھی ان پروگرام کے لیے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں جو بچے آ رہے ہیں علماء اکرام یہاں موجود ہیں پردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پردگار اپنی بارگاہ سے امام رضا کی بارگاہ سے عجر قصیر عطا فرما ہم سب کو ساری زیارتوں کی اور خاص طرح پہ مشہد مقدس میں اور کم میں بی بی معصومہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وی شفاعت وفی اللہ خرار سلوات پر محمد وعالمہ